عوض سامینے کا نام آپ سن رہے ہیں دیارے ارتو چینل پر یاکوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں سب ہیڈنگ درویش بھائی بھائی جان کی اس جہاں سے رخصتی کی خبر پاتے ہی ہم نے سامان لپیٹا اور پریشانی کے عالم برطانیہ واپسی کے لیے مالکہ کے ہوائی اڈے جا پہنچے ہوائی اڈے کی کاروائی کے بعد جہاز میں بیٹھا تو سوچنے لگا میرا بھائی سالمتین ایک درویش صفت انسان تھا جس سے میری آخری ملاقات لاہور کے ہوائی اڈے پر ہوئی چند ماہ پہلے میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزانے پاکستان گیا ہوائی اڈے سے باہی نکلا تو دیکھا میرے تینوں بھائی ہوائی اڈے پر مجھے خوش آمدید کہنے موجود تھے اس روز میں نے اپنے درویش بھائی کو ایک بدلہ ہوا انسان پایا تھا وہ سفید خشخاشی داڑی میں بڑے سمارٹ اپنے نام کی طرح سالے اور مطین نظر آ رہے تھے میں نے انہیں ہمیشہ بغیر داڑی کے دیکھا تھا مجھے ملے اور مسکراتے ہوئے سینے سے لگا کر کان میں کہنے لگے یہ تبدیلی جواب دیکھ رہے ہیں یہ عمرے کے بعد آئی بھائی جان تازہ تازہ عمرے کی سادت حاصل کرنے اور ہر مین میں دو ہفتے گزانے کے بعد واپس آئے تھے پاکیزگی، مسررت اور اللہ کے گھر حاضری دینے کی وجہ سے تجلیات ان کے روشن چہرے پر موجے مار رہی تھی چہرے کی لالی اور آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی جیسے یہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے حالانکہ یہ گزشتہ چار سال سے کینسر کے موزی مرز میں مبتلا تھے کینسر خوراک کی بڑی آنٹ میں پھیلا تو دو ہزار گیارہ میں سی ایم میچ راول پنڈی کے ایک برگیڑی سرجن نے آپریشن کے ذریعے متاثرہ حصوں کو نکال دیا تو یہ صحت مند ہو گئے اس قدر صحت مند کہ انہوں نے لنگوٹ پاند پر اپنے پلات پر مکان تعمیر کرنا شروع کر دیا تین سال کے بعد ان کی آلی شان کوٹی تعمیر ہوئی تو ان کی صحت نے دوبارہ بگل بجا دیا سب پریشان ہو گئے ڈاکٹروں نے حسلے دینے شروع کر دیئے لیکن معلوم نہیں میرے دل میں یہ وہم کیوں پیدا ہوا کہ جس انسان نے پوری زندگی کبھی شکست نہیں کھائی اس پار یہ کینسر کے موزی مرز سے شکست کھا جائے گا یہ سوچتے ہوئے میں ان سے ملنے پاکستان گیا تو انہیں ایک صحت مند انسان پا کر اپنی منفی سوچوں پر شرمندگی ہوئی میر پور جا کر دیکھا کہ انہوں نے تین سال کی مہنہ سے جو مکان تعمیر کروایا تھا وہ انتہائی خوبصورت و شاندار تھا اس دوران مکان کا افتتاہ ہوا تو انہوں نے مکان کے ہر کمرے میں بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی پھر صدقے کے طور پر بکر زبا ہوئے اس دوران درویش بھائی چہک چہکا مہمانوں کو اپنے مکان کے مختلف اسے دکھاتے رہے مکان کی بلائی منزل پر والکنی کے ساتھ والا کمرہ دکھاتے وقت کہتے یہ کمرہ نظامی فیملی کے لئے تعمیر کروایا گیا ہے ممکن ہے وہ سوچتے تھے کہ یاکوب کا پاکستان میں کوئی ذاتی مکان نہیں ایسے میں وہ خود کو پاکستان میں بے گھر نہ سمجھے میں ایک ماہ پاکستان رہا درویش بھائی بات بات میں ہر مین کا ذکر چھڑتے اور پھر کچھ کہتے کہتے رک جاتے میں سوچتا یہ کم گو انسان ہے ممکن ہے اسی وجہ سے یہ کھل کر کوئی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن مجھے ان کی ہر مین کی کہانی سننے کی تجسس تھی چنانچہ میں بھی وقتاً فا وقتاً انہیں کریتا رہتا ایک دن ہم دونوں بھائی مکان کی ولائی منزل کے ٹارس پر بیٹھے ہر مین کی باتیں کر رہے تھے میں نے انہیں چھیڑنے کی خاطر ہر مین کے بارے میں اپنے تجربات اور ان تجربات پر مشتمل اپنی کتاب مقدس سرزمین کی باتیں شروع کر دی یہ غور سے سنتے رہے اور پھر اچانک یوں محسوس ہوا جیسے زب کا بندن ٹوٹ گیا ہے میں اسی تار میں تھا فوراً متوجہ ہوا تو مجھے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک دکھائی دی جس کے بعد انہوں نے اپنی داستان حرم مجھے یوں سنانی شروع کر دی آپ کو معلوم ہے میری صحت مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں عمرے کے لئے جاؤں لیکن جب اللہ کی طرف سے بلاوہ آ گیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہی سفر کا ارادہ کیا تو میرے ساتھ دس عزیز و اکارب تیار ہو گئے کہ ہم بھی عمرے کے لئے ساتھ چلیں گے مجھے اور خوشی ہوئی کہ میری وجہ سے اللہ میاں نے ان سب کو اپنی رحمت میں شامل کر لیا ہے میں ڈرتا تھا کہ خراب صحت کی بدولت عمرے کا فریضہ انجام نہیں دے پاؤں گا لیکن یقین کریں کہ جب میں تواف کے لئے حرم میں پہنچا تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی غیبی طاقت نے مجھے اپنی تحویل میں لے کر میرے دائیں اور بائیں دو طاقتور انسان معمول کر دی ہیں جنہوں نے مجھے اٹھا کر عمرہ کروایا غیر مرائی طاقت کے حامل انسان کون تھے یہ معلوم نہیں پھر یہ معمول ہو گیا کہ رات کے آخری پہر مجھے کوئی جگہ تھا اور اپنی نگرانی میں حرم پاک لے جاتا جہاں میں اللہ کی تجلیات کے نظارے کرتا گڑ گڑا کر اللہ میاں سے دعائیں اور التجائیں کرتا مجھ پر اللہ کا کرم اور نوازش اس قدر ہوئی کہ میں صحت من لوگوں سے پہلے حرم پہنچتا اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے کرش میں دیکھتا اور ہم کلام ہونے کی کوشش کرتا بعض اوقات مش کافور میں موتر سفید اور سبز چادروں میں لپٹے کچھ لوگ آتے جو مجھے ساتھ لے کر بیت اللہ کا تواف شروع کر دیتے اس تواف میں اس قدر لطف آتا جس کا بیان کرنا مشکل ہے آگے آگے ایک صاحب کرامت انسان کی روشنی نظر آتی جس کی قدم پر قدم رکھتا میں تواف کرتا رہا تواف کے بعد حجرِ اسود کے سامنے پھڑے ہو کر میں نے والدین اور خاندان کی بکشش کی دعائیں مانگنی شروع کر دیں پھر مقامِ ابراہیم اور حتیم کے اندر دعائیں مانگتا اور دل میں ایک ٹھنڈک محسوس کرتا رہا بلکل ایسے جیسے میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں اس دوران میں نے تیرے اور تیرے بچوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں مانگی یہ سن کر میں جہاں خوش ہوا وہاں حیران بھی ہوا کہ ایک انسان جو اپنی زندگی کی آخری ایننگ کھیل رہا ہے ایسے میں وہ اپنے بھائیوں کو نہیں بھولتا بھولتا بھی کیسے یہ عادت تو اللہ میاں نے ان کی فطرت میں رکھی تھی درویش بھائی نے اپنی بات جاری رکھی بیت اللہ میں حاضری کے بعد مدینہ منورہ میں دربارے رسالت میں حاضری کے لئے میری دلی خواہش تھی کہ میں جاؤں سر کے بل یسرب نگر یا آرزو داریم لیکن اس آرزو کو امنی شکل دینے میں میری صحت حائل ہو رہی تھی خیر ایک طویل سفر کے بعد جب میں دربارے رسالت میں پہنچا تو دلی کیفیت کو بیان کرنا مشکل ہے میں ایک مجرم کی طرح لرستہ مسجد نبی کے باب سلام سے داخل ہوا تو دیکھا رسالت ماب کے ہزاروں پروانے شمع بسمل کی طرح تڑپ تڑپ کر سلام و درود کا ورد کرتے دربارے رسالت کی طرف بڑھ رہے تھے میں کمزور و ناتوان دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ آج میرا کیا ہوگا ایسے میں کسی نیک بخت نے مجھے اپنی حفاظت میں لیا اور روزہ مبارک کی جالیوں کے قریب لے گیا درود و سلام کا ورد کرتے وہاں پہنچ کر کیا محسوس کیا یہ مت پوچھیں یہ منظر دل اور دماغ محسوس کر سکتا ہے لیکن زبان بیان نہیں کر سکتی پھر میں لڑکڑاتا ریاض الجنت تک پہنچا تو دیکھا لوگوں کا ایک جمعہ غفیر اس مقدس مقام پر عبادت کے لئے بیتاب ہے میں نے سوچا میرے نصیب کہاں کہ مجھے اس مقام پر سجدہ ریز ہونے کا موقع ملے ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آدمی اٹھا جس نے مجھے پکڑا اور ریاض الجنت میں اپنی جگہ بٹھا کر خود اگلی صف میں چلا گیا وہ آدمی دوبارہ اٹھا اور مجھے اگلی صف میں اپنی جگہ بٹھا کر خود مزید آگے چلا گیا اس طرح کرتے کرتے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلح کی جگہ پر پہنچ گیا یہ فرشتہ خصلت انسان کون تھا یہ بھی معلوم نہیں یوں مجھے ریاض الجنت میں نماز ادا کرنے کا موقع ملا تو میں اس خشوہ خسوہ کے ساتھ سجدہ ریز ہوا کہ میرے آنسوں سے کالین بھیگ گیا درویج بھائی نے ہرمین کی یادوں کے علاوہ مجھے اس بار یہ بھی بتایا کہ میں اس ظالم بیماری کینسر سے کس طرح نبٹ رہا ہوں اور میرے گھر کے تمام افراد میری کس خلوص اور محبت سے دیکھ پال کر رہی ہیں یہ سب اللہ کا کرم ہے میرے بیٹے بیٹیاں اور بیگم چوبیس گھنٹے میری دیکھ پال کرتے ہوئے بلکل نہیں تھکتے اور پھر برادر زادے عباس یوسف اور بھانجے بشارت حسین کی کیا بات جب بھی اور جس وقت بھی انہیں بلائیا وہ گاڑیاں لیے آپ پہنچے اور مجھے کبھی ایک ہسپتال اور کبھی دوسرے ہسپتال لیے پھرتے میں دل کی عطا کے رائیوں سے ان کا ممنون ہوں علمیہ ایسے برخوردار بچے سب کو عطا کریں بڑے تو بڑے عباس کے ساتھ سالہ دو بیٹے عطا اور زیا بھی میری تیمارداری کے لیے روز آ جاتے ہیں ہم بھائی ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں باتیں کرتے کرتے دعوتیں کھاتے ہسی خوشی اسی طرح ساتھ ساتھ رہے کے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے پاکستان آئے ہوئے ایک مہینہ ہو چکا ہے جس دن مجھے واپس برطانیہ آنا تھا اس دن درویش بھائی میرے ساتھ ہوائی اڈے تک جانے کی بلکل اس طرح زید کرنے لگے جس طرح بچے زید کرتے ہیں ان کی صحت اس سفر کی اجازت نہیں دیتی تھی لیکن ان کے جذبے جوان تھے میری بھی مرضی تھی کہ اگر یہ میرے ساتھ لاہور تک چلیں تو ان کے ساتھ زندگی کا کچھ اور وقت گزرنے کا موقع ملے گا چنانچہ ہم چاروں بھائی ایک ہی گاڑی میں بیٹھے چوٹے بھائی ڈاکٹر یوسف نے اپنے ڈرائیور کو گاڑی سے اتارا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تاکہ بھائیوں کی قربت کے ساتھ ساتھ ان کی مزید خدمت کا موقع ملے خدمت کرنے میں تو یہ لاسانی ہے لیکن یہ سفر خوشی اور غمی کے درمیان تیہ ہوتا رہا خوشی تھی کہ یہ وقت غنیمت ہے کہ ہم بھائی ایک ساتھ ہیں اور پریشانی یہ تھی کہ دونوں بزرگ بھائی علیل تھے برادر بزرگ ایوب صابر ایڈوکیٹ کو چلنے میں دشواری اور درویش بھائی کو کینسر کے موزی مرز نے دبوچا ہوا تھا کینسر کا نام سن کر یوں بھی انسان آدھا مر جاتا ہے لیکن اللہ کے درویش بندے موت سے ڈرتے نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے اسے گلے لگاتے ہیں یہی حال میرے بھائی کا تھا لاہور تک ہمارا سفر تین اور دنیا کی باتوں اور منصوبہ بندیوں میں گزرا کہ ہم اپنے دنیاوی ادھورے کام کس طرح مکمل کریں لاہور کے ہوائی اڈے کی انتظار گاہ میں ہم بھائی ایک پینچ پر بیٹھ گئے ہمیں معلوم تھا کہ اب جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے چنانچہ سب خاموش ہو گئے دلوں میں مسلسل طوفان اٹھتے جو آنکھوں میں آنسو بن کر اترتے رہے اس قدر سکوت تاری تھا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہماری باتیں ختم ہو گئی ہیں یا پھر ہماری زبانیں گونگی ہو گئی ہیں ماحول کو تبدیل کرنے کی خاتے ڈاکٹر یوسف کبھی پھلوں کا رس لے آتا تو کبھی چاہے لیکن ہم پر کچھ اس قسم کا سکتہ تاری تھا کہ ہمارے حلق سے پھلوں کے رس بھی نہیں اتر رہے تھے اب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں ملانی بھی چھوڑ دی تھی چونکہ آنکھیں بڑی چگل خور ہوتی ہیں جو کام زبان نہیں کر سکتی وہ آنکھ کر جاتی ہے اچانک اعلان ہوا کہ لندن جانے والا ہوائی جہاز تیار ہے مسافر اندر تشریف لے جائیں یہ اعلان سنا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے مقتل کا کی طرف بلا رہا ہے میں اٹھا تو میرے بھائی بھی لڑ کھڑاتے اٹھے آسو پوچھتے ہوئے پہلے ڈاکٹر یوسف نے مجھے گلے لگایا تو چیخ مار کر دھانے مار مار کر رونے لگا روتے روتے وہ سر پکڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا پھر بڑے بھائی ایوب صاحبی نے ہچکیاں لیتے ہوئے مجھے گلے لگا کر سر پر ہاتھ پھیرتے اور ساتھ ساتھ روتے گئے ان کے بازوںوں کی گریفت ہاں روئے جیسے یہ وقتیں ویسال ہے بیماری نے انہیں نڈال اور ناتواں کر دیا تھا لیکن انہوں نے مجھے اس طاقت سے گریفت میں لے رکھا تھا جیسے ان کا دل کہہ رہا ہو کہ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر نہ جاؤ پھر ممکن ہے یہ لمحے نصیب نہ ہو میں نے انہیں تسلی دینے کی قاطر کہا فکر نہ کریں دسمبر میں ہم سب بھائی دوبارہ ہر مین میں حاضری دیں گے یہ سن کر وہ اس طنحہ مسکرائے جیسے مجھے کہہ رہے ہوں نادان تجھے معلوم نہیں اس بیماری نے مجھے اندر سے ختم کر دیا ہے اب میں چند دنوں کا مہمان ہوں اور پھر میرے چہرے اور ہاتھوں کو اپنے تھر تھراتے ہونٹوں کے ساتھ بوسا دیا اس طنحہ کی محبت کا اظہار انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا یہ منظر میرے لئے ناقابل برداشت تھا چنانچہ میں سب سے نظرے چرائے اپنے بہتے آنسوں کے ساتھ پاسپورٹ تھامے ہوائی اڈے کے اندر چلا گیا امیگریشن اور ہوائی جہاز کی نشست بک کروانے کے بعد میں نے ڈپارچر لاؤنج کے شیشے کی عمارت سے باہر جھانکا تو دیکھا میرے درویش بھائی نے اپنی نظریں اسی راستے پر گاڑ رکھی دیں جس راستے پر میں چلتے ہوئے اندر گیا تھا مجھے یہ منظر دیکھنے کی حمد نہ ہوئی تو زندگی کی آخری نظر ان پر ڈالی اور ہوائی جہاز کی طرف چلا گیا درویش بھائی اس حالت میں کب تک کھڑے رہے یہ معلوم نہیں